اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کو پکار کر آپ سے بات کرے اس کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھیں احادیث کی کتاب میں ایک پورا باب ہے ربا اشعسا اغبرا متفوئن بالعوام جس کے بالوں میں خاک لگی بھی ہو کپڑوں پر مٹی لگی بھی ہو اور دروازوں سے دھتکارا جا رہا ہو تو تم اسے دھتکارنا نہیں اگر وہ اللہ کو پکار رہا ہو اگر وہ اللہ کو پکار رہا ہو تو خبردار اسے دروازے سے تم نہیں دھتکارنا جی ویسے آج کل مجھے تو فقیر ملنی رہے آپ کو کوئی فقیر ملے تو مجھے ملوائی گا مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے ہمارے ہم فقیر نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں آپ اور ہمارا پرانا تعلق ہے جی ہے جی وہ ہمارے ہم فقیر نہیں ہیں زلیل ہیں جو اپنے آپ کو زلیل کر رہا ہو نا وہ فقیر نہیں فقیر اللہ کا ولی ہوتا ہے بھئی مجھے تو ڈھونڈنے سے کہیں کہیں کبھی ایک پچھلے دنوں ایک جگہ ملا مجھے فقیر ایک سندھ کا ایک شہر ہے سانگھڑ اس کے ساتھ ایک شہر ہے ٹنڑو آدم میں سانگھڑ سے ٹنڑو آدم آ رہا تھا دستے میں پھاٹک آتا ہے ریلوے کروسنگ آتی ہے ہماری گاڑی وہاں آستا ہوئی اتفاق سے جہاں وہ مجھے اس پر ریلوے کروسنگ کے اس پر مدیر پہ بیٹھا ایک فقیر نے مجھے دیکھا مجھے اس حلیے میں دیکھا تو اس نے آواز لگا یا علی مدد تو فوراں میں نے اپنے گاڑی کا شیشہ اتارا میں نے اس کو مولا علی مدد جواب دیا تو کہنے لگے مولائی ہو تو کچھ دے دوں یہ یہ ہے فقیر میں نے اپنے ڈرائیوار سے کہا میں نے کبھی گاڑی سائیڈ لگاؤ یہ پہلا فقیر ملائے جو دے رہا ہے میں نے کہا بھئی دو کہنے لگا بتاؤں زہد کسے کہتے ہیں اللہ کا کبر میں نے کہا نہیں بتاؤ مجھے بتاؤں کسے کہتے ہیں زہد کہنے لگا زہد کی سات منزلیں ہیں جو سات مرحلوں سے گزر جائے گا وہ زاہد بن جائے گا اس کی پہلی منزل دوں گا اگر تمہیں اچھی لگے گی تو دوسری دوں گا میں نے کہا دو کہنے لگا پہلی منزل ہے زہد کی نفی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو اپنے آپ کو نادار سمجھو فقیر سمجھو سلوات پڑے محمد وعالی تو یہ فقیر اگر کبھی مل جائے یہ کون سا فقر ہے بھئی یہ وہ فقر ہے جو نبی کا فخر ہے الفقر فخری مجھ مصطفیٰ کا فقر فخر ہے مجھے فخر ہے کہ میں فقیر نبی فرما رہے ہیں اچھا خود سرکار ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کتنے ہی فقر ہیں جو کافر بنا دیتے ہیں یعنی فقر کافر بناتا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں فقر میرا فخر ہے لفظ مشترک ہے مطلب ایک نہیں ہے اور کبھی بھی لفظ مشترک دیکھ کر ایک معنی نہیں نکالا جا سکتا لفظ ولادت آئیمہ کے لیے بھی قرآن اور حدیث میں آیا ہے لفظ ولادت میرے اور آپ کے لیے بھی آیا ہے ان کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں طہارت ہے میرے لیے ہوگا تو وہاں نجازت ہے لفظ بدلے گا مطلب بدل جائے گا سلوات پڑھے محمد وعالمہ محل بدلے گا استعمال بدلے گا تو مطلب بدل جائے گا نبی جو فرما رہے ہیں کہ فقر میرا فقر ہے یہ کون سا فقر ہے اور جو فرما رہے ہیں جو کافر کر دیتا ہے مولا فرما رہے ہیں وہ کون سا فقر ہے وہ فقر جو اپنے جیسے کی بارگاہ میں ہو وہ کافر بنا دیتا ہے اور وہ فقر جو مولا کی بارگاہ میں ہو وہ نبی مکرم کا فقر ہے بھئی آپ کی مجلسی سماتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں اس مفہوم کو تھوڑا سا اور روشن کروں جتنا جتنا فقیروں کا احترام علی نے کیا ہے جی علی کے احترام کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں آئے ہوئے فقیر خود کو امیر سمجھتے تھے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف علی کا ہاتھ ملانا ایک طرف مولا علی کا پیار کرنا ایک طرف اور دنیا کا دھتکارنا ایک طرف جی میرے مولا فقیروں کا بڑا خیال کرتے تھے جب بھائی بیٹھے نا چوتھی دور حکومت میں اپنے ممبر پہ جاکے نبی کی جگہ پہ جاکا تو حضرت امار مولا علی کے کہہ لیجے معاون خاص تھے دور غلافت احمی الممنین میں حضرت مالی کے شتر بھی تھے اور شخصیات بھی تھی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ حضرت امار فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی جسے سوائے علی کے کوئی نہیں پیچھا بڑا اچھا مسائل بھی تھے تو حضرت نے حضرت امار نے اپنے دوسرے صحابہ سے پوچھا ہی کون ہے مگر مولا نے جیسے ہی انہاتے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے بیعت کا سلسلہ جاری تھا خطبہ حضرت کا ہو چکا تھا اور حضرت چند قدم آگے بڑھے ان کا استقبال کیا اپنے ساتھ بٹھایا کچھ دیر دونوں رازدارہ نہ گفتگو کرتے رہے اور پھر جب وہ جخصت ہوئے تو مولا دروازے تک چھوڑنے گئے اب امار اور مالک اشتر جیسی ہستیوں کو یہ سوال کہ یہ کون ہے جس کے لئے علی اتنا احتمام کر رہے ہیں پوچھا یا علی یہ کون تھے حضرت نے فرمایا امار تم نے نہیں پہچانا یہ اللہ کے نبی خضر تھے چار نبی زندہ ہیں نا بھئی ان میں حضرت خضر بھی زندہ ہیں کہا یہ اللہ کے نبی خضر تھے مجھے مبارک بات دینے آئے تھے جی اب طالب علم ہو تو ایسے ہوں جیسے حضرت امار ہیں جیسے حضرت مالک اشتر ہیں ساسا ابن سوہان ہیں آگے بڑھ کر پوچھا حضرت امار نے کہ یا علی گفتگو کیا ہو رہی تھی فرمایا امار تم رازدار ہو تم میں بتا دیتا ہوں حضرت امار جب یہ مجھے مبارک بات دینے آئے نے تو کہا کہ میں اس خوشی کے موقع پر آپ کو ایک حدیہ دینا چاہتا ہوں اور حدیہ انہوں نے مجھے یہ حکیمانہ جملہ دیا اچھا کم سے کم یہ پیغام دے دیا ان بڑوں نے ہمیں امارے پیشواہوں نے کہ حدیہ وہ نہیں دو کہ جو خوشک ہو جاتا ہو جو پرانا ہو جاتا ہو حدیہ وہ دینا چاہیے جو پرانا نہ ہوتا ہو جس کی ضرورت مجھے بار بار رہتی ہو بھئی میں ہار پھول بھی آپ کے گلے میں ڈال سکتا ہوں میں جوڑا بیڑا بھی آپ کو دے سکتا ہوں آپ مجھے دے سکتے ہیں یہ بھی حدیہ ہیں مگر سب سے اچھا حدیہ علم کا حدیہ ہے جس کی ہر زمانے میں ضرورت رہتی ہے ہمیشہ ضرورتی ہے مجھے خیزر نے ایک حکیمانہ جملہ حدیہ دیا اور جملہ یہ تھا کتنا اچھا ہے کہ صاحبان سروت لوگ فقرہ کے سامنے خاکساری کے ساتھ حاضر ہوں ان کے ساری کے ساتھ حاضر ہوں گردن جھکا کر ان خاکساری اور نمڑا کر حاضر ہوں کتنا اچھا ہے کہ صاحبان سروت لوگ فقیروں کا احترام کرے خشیتن باللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہنے لگے کتنا اچھا جملہ مجھے تعلیم دیا مجھے حدیہ دیا تو پھر کہنے لگے علی خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے آپ بھی تو کچھ دیں تو خزر نے تو مجھے یہ دیا میں نے خزر کو یہ تعلیم دی میں نے خزر کو یہ حدیہ دیا کہ ماہ احسنو تکبر الفقرہ علی الاغنیہ سکھتن باللہ کتنا اچھا ہے کہ فقرہ امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے سلامات پہ ہے محمد و آل محمد علی نے فقیروں کو حوصلہ دیا خبردار کسی سے اس بنیاد پہ نہیں دبنا نہیں ڈرنا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے یہ اعتماد اعتماد بن نوس مولا علی عطا کر رہے ہیں ویسے بھی عزیزان اگرامی آپ میں سے کوئی مجھ سے خفا نہ ہو یہاں تو آپ ماشاءاللہ بہت فال ہیں ایکٹیو ہیں مگر ہمارے وطنوں میں جس کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے وہ پورا جلوس نہیں کرتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ حلقے میں لگ کے ماتم نہیں کرتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا اور بہانہ یہ کرتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے اور جیسے ہی پیسہ کم ہو شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ٹائم آنا شروع ہو جاتا ہے وہ جماعت میں بھی آتا ہے وہ مولا عباس کے علم کو بھی خود سجاتا ہے پھر اور جیسے ہی مولا اسے نماز دیتے ہیں تو پھر مولا کا علم بھی یاد نہیں رہتا تو یہ علمیہ تو ہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے اور وہ جو جلوس آخر تک لے کے جاتے ہیں نا نشتر پارک سے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں ایرانیان تک وہ زیادہ تر متوسط یا غریب طرقہ ہوتا ہے اور غریبوں کی اگر حوصلہ افضائی نہیں ہوگی تو ازداری آگے بڑھے گی نہیں ہے سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر اس سے بہتر سلوات ممکن ہیں تو دیا کریں اللہ علیہ وسلم لہذا وہ جو اعتماد بالنفس مولا علی فقارہ اور مساکین کو تا کر رہے ہیں ربا اشعسا اغورا مطفون بلا وہ آپ ایسے افراد کو کہ جنہیں دھتکارہ جا رہا ہوں مگر وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں انہیں تم نہیں دھتکارنا ان کا خیال لکھنا یہ عیمہ یہ اہل بیت یہ نبی مکرم کی تعلیمات کا ایک باب ہے ایک فقیر ایک ایسے ہی فقیر جیسا دھتکارہ جا رہا تھا وہ نکلا ایک دکان کی آگے سے گزر ہے حلوائی کی دکان کی آگے سے جی تو حلوائی نے آواز لگا کے کہا کہ دودھ پیوگے تھوڑی دیر سوچ طرح کہنے پلا دو ایک پیالہ بھر کے اس نے دودھ پلا دیا یہ دودھ پی کر دو ختم آگے بڑھے تو ایک گڑھے میں ان کا پیر گیا جس میں کیچڑ تھی جس میں گندگی تھی اس کی چھیٹیں اڑیں گلی کے کنارے پر اور رستے کے کنارے پر دو آشنا پس میں باتیں کر رہے تھے ایک لڑکی اور ایک لڑکا تو وہ چھیٹیں اڑکا اس لڑکی کے اوپر گئیں تو انہیں تو برا نہیں لگا وہ جو ان کے آشنا تھے انہیں برا لگا تم نے ان کے کپڑے خراب کر دیئے دو ختم آگے بڑھ کے ایک تھپڑ رچت کیا اس کو فقیر کو اس آشنا نے ایک تھپڑ مار دیا اب جیسے ہی تھپڑ کھایا اس فقیر نے تو آسمانی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ تیرا کام بھی تیرا ہی ہے کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تھپڑ لگواتا ہے ابھی یہ بولا تھا کہ وہ لڑکی زمین پر گری تڑپ کر مر گئی تو لوگ آگے بڑھے کہ تم تو بہی بہت بڑے آدمیوں اللہ تمہاری سنتا ہے تم نے بددعا کی مر گئی کہنا نہیں نہیں میں نے بددعا نہیں کی میں نے تو مناجات کی تھی کہنا تم نے کچھ کہا اور یہ مر گئی تڑپ کر کہنا نہیں دو یاروں کا مسئلہ ہے سلوات پڑھ لیں محمد وعالمان میں اپنے یار سے بات کر رہا تھا ایک اور سلوات پڑھیں محمد وعالمان